ہاں جی اسلام علیکم امید ہے یار آپ سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہوگے آج کی ویڈیو خاص طور پہ ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور وہ لوگ جو کہ ایم بی بی ایس کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ڈسٹنگشن ہوتی کیا ہے ڈسٹنگشن لینی کیسے کسی سبجیکٹ میں اور ڈسٹنگشن کا فائدہ کیا ہے آج میں آپ سے ان تین چیزوں کے بارے میں بات کروں گا میرا نام ڈاکٹر حمزہ شفزیا ہے اور میں کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں میری الحمدللہ پانچ ڈسٹنگشنز تھی فیزیولوجی ای این ٹی گائنی آبز میڈیسن اور پیٹس تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنی سوشل لائف کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو کیسے مینج کیا اور یہ ڈسٹنگشنز لینے میں میں کس طرح کامیاب ہوا اللہ کی ذات کا کرم سب سے پہلے ضروری ہے اس کی ذات کے کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا انسان ایسی بڑا بول بول میں لگ جائے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں اتنا پڑھتا تھا یہ نوٹ اٹھال اس ذات کا کرم ہونا سب سے ضروری ہے ڈسٹنگشن کا میں آپ کو مطلب بتا دوں کہ جب بھی آپ یو ایچ ایس کے اندر کسی سبجیکٹ کے اندر ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ مارکس لیتے ہیں تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس سٹوڈنٹ کی سبجیکٹ کے اندر ڈسٹنگشن ہے اور کئی کے اندر جب آپ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ مارکس لیتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کے اندر تو اس کو اس سبجیکٹ کے اندر ڈسٹنگشن کنسیڈر کیا جاتا ہے اگلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس ڈسٹنگشن کا فائدہ کیا ہے اگر میں آپ کو کلیر ورڈز میں بتاؤں کہ اگر کل یہ سمجھے ڈسٹنگشن نہیں ہے ان میں کوئی زمین آسمان کا فرق ہے ڈسٹنگشن والا جو سٹوڈنٹ ہے وہ آسمان پہ جس کی ڈسٹنگشن نہیں ہے وہ زمین پہ ہے جس کی ڈسٹنگشن نہیں ہے وہ ایک بڑا بیکار ڈاکٹر ہے وہ زندگی میں اکسل نہیں کر سکتا یہ بات غلط ہے ڈسٹنگشن آپ کو ایج ضرور دیتی ہے سینٹرل انڈکشن پالیسی میں جب آپ ایف سی پی ایس کا ایگزام دیتے ہیں تو اس میں اس کے مارکس ہوتے ہیں جب آپ کسی انٹریو میں بیٹھتے ہیں تو اویسی بات ہے ایک انٹریویور کے سامنے دو سٹوڈنٹ ہے ایک سٹوڈنٹ کہتا ہے سر میں ایک نارمل پاس ہونے والا سٹوڈنٹ دوسرا کہتا ہے سر میری دو دسٹنگشن جانتا ہے اویسی انٹریویور کے اوپر ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے یہ اس کا سیکنڈ اڈوانٹیج ہے تو یہ آپ کو ایج ضرور دیتی ہے لیکن کوئی زمین آسمان کا فرق میں کہوں ایسے نہیں ہوتا اونسلی سپیکنگ میں آپ لوگ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا نہ ہی میں بول سکتا ہوں لیکن آپ سب لوگوں نے جو جو بھی ایم بی بی ایس کے اندر ہیں محنت ضرور کرنی ہے دسٹنگشن کے لیے اور ٹرائی ضرور کرنی ہے اگر نہ آئے تو دنیا ختم نہیں ہو جاتی لیکن اگر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بھائی جان ڈسٹنگشن لینی کیسے ہے پڑھتا تو ہر بند ہے بہتچہ شورنس پڑھتے ہیں لیکن ڈسٹنگشن کچھ شورنس کی آتی ہے اس کی ریزن کیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسٹنگشن لینے کے میتھڈالوجی کو دو عصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں ایک ہے سٹوڈنٹ ریلیٹڈ فیکٹرز ایک ہے قسمت ریلیٹڈ فیکٹرز ہم دونوں کو ڈسکس کریں گے جب یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تب آپ کی ڈسٹنگشن آتی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تب آپ کو میری بات کی سمجھ آئے گی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ ریلیٹڈ فیکٹرز کی سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے آپ کی محنت محنت ان دہ رائٹ ڈائریکشن فور ایکزامپل ایم بی بی ایس کا سلیبس بہت وائٹ ہے آپ نے سب سے پہلے وہ ٹوپک تیار کرنا ہوتا ہے جو پاسٹ پیپر میں سب سے زیادہ آ رہا ہے فور ایکزامپل ایک ٹوپک ہے وہ پاسٹ پیپر میں دس دفعہ آ رہا ہے ایک ٹوپک ہے جو پاسٹ پیپر میں ایک دفعہ آیا ہے یا ایک دفعہ بھی نہیں آیا اب آپ جو دس دفعہ ٹوپک آیا ہے اس کو اچھی طرح سے رٹا لگاؤ گے آپ اس کو ہر ڈیفرنٹ کتاب سے پڑھو گے آپ اس میں آپ ڈائیگرامز بناو گے کیوں کیونکہ اس کی پروبیبیلٹی ہے زیادہ جو سوال ایک دفعہ آیا ہے یا ایک دفعہ بھی نہیں آیا آپ اس کو گو تھو کر کے پڑھ ضرور لوگے لیکن آپ دونوں پہ ایکول ٹائم نہیں لگا سکتے آپ نے ایم بی بی ایس میں ہارڈ ورک سے نہیں سمارٹ ورک سے چلنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی موٹی کتاب پڑھ کے چیز یاد کرو اگر آپ چھوٹی کتاب سے پڑھ کے سوال کو جب آپ اپنے کو پیپر کے اندر بہتر طریقے سے ریپروڈیوز کر سکتے ہو تو اب بھائی آپ کے دسٹنکشن کے چانسز زیادہ ہیں یہ میرا سہول تھا یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی مس گائیڈ کرنے کے لیے یا ڈپریشن میں ڈالنے نہیں آیا کہ بھائی بڑی کتابیں پکڑھ لو بڑی بڑی اینکیں لگا لو اتنی اتنی موٹی کتابیں صبح شام پڑھو ہم لوگوں نے سمارٹ سٹڈی کے حساب سے جو جو ٹاپکس زیادہ امپورٹنٹ ہیں جن جن ٹاپکس کی ویٹج زیادہ ہے جو جو ٹاپکس ٹیچرز کے فیورٹ ہیں جو جو ٹاپکس کلنیکل امپورٹنٹ ہیں ہم نے ان کو دینا ہے زیادہ ٹائم ہم لوگوں سے بہتر وہ ٹاپک کوئی پیپر میں لکھی نہ سکے تب ہمارا چانس بنے گا ڈسٹنکشن کا اب ایک سوال جو آیا ہی نہیں ہے بک میں وہ ضرور لکھا ہے اب ہم اس کو سمپل ریڈ کرنے کی بجائے دو گھنٹے اس سوال پہ ڈال دیں تو یہ کوئی اکل مندی تو نہ ہوئی اور جو سوال جس کی فریکونسی دس سے بارہ دفعہ آنے کی اس سوال میں ہم اس کو ٹائم کم دیں اور پھر ہم کہیں کہ ہم نے بہت محنت کی ہے تو یار اس محنت کا ایم بی بی اس کے اندر فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو تسلیح ضرور دو گے کہ یار میں نے بڑی محنت کی میں نے بڑی ہارڈ ورک کی لیکن بھئی اس ہارڈ ورک کا فائدہ کو نہیں ہوگا تو یہ آپ لوگوں نے چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ سمارٹ ورک کے حساب سے بڑی سوچ سمجھ کے چلنا ہے پہلا فیکٹ دوسرے نمبر پہ جب آپ نے اپنا کمپلیٹ انپوٹ دے دیا آپ نے اپنی کمپلیٹ محنت کر دی پھر آپ نے وہ مسئلہ چھوڑ دینا اللہ کی ذات میں وہ ذات اوپر بیٹھی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے میں نے کس شخص کے کتنے مارکس لگانے ہیں بہت بچے جو بہت زیادہ اچھا پیپر کر کے آتے ہیں ان کی سپلی بھی آ جاتی ہے بہت بچے جو کہ کیجولی پڑھتے ہیں وہ لوگ بڑے رام سے پاس ہو جاتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ اوپر والی ذات تو آپ لوگوں کے حصے میں ہے محنت کرنا اچھے طریقے سے یہاں پر آپ کو میں صرف جنرل گائیڈ لائنز دے رہا ہوں ہر سبجیکٹ کی انڈویجوال گائیڈ لائن آپ کو انڈویجوال ویڈیو کے اندر مل جائے گی چاہے وہ انیٹمی ہو فیزیالوجی ہو بائیو کمیسٹیو چونکہ میں نے سارے سبجیکٹ الحمدللہ اچھے طریقے سے پڑھے ہیں تو میں آپ کو ہر سبجیکٹ کے حوالے سے گائیڈ کر دوں گا وہ آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لیں اب بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ ریلیٹڈ فیکٹر تو میں نے آپ کو بتا دیا لک ریلیٹڈ فیکٹر کیا قسمت کا کیا رول ہے قسمت کا رول یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ میری ڈسٹینکشن آلے گی اب آپ لوگ پوچھیں گے یہ کیا بات ہوئی اب آپ اچھا پڑھتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ جناب یہ ہے کہ میری پانچ ڈسٹینکشن آئیں جو میں نے آپ کو گنوائیں فارماکالوجی ایک بہت مشکل سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے 3rd year MBBS کا میری ایک نمبر سے ڈسٹینکشن رہے گی یعنی ڈسٹینکشن تھی 160 پہ I got 159 قسمت بھئی ایک نمبر آ جاتا ڈسٹینکشن آ جاتی 6 بن جاتی نہیں بنی اللہ کی زاد کو نہیں منظور تھا میں نے محنت اس میں سب سبجیکٹ سے زیادہ کی تھی فارماکالوجی میں کیونکہ وہ سبجیکٹ سب سے زیادہ بھولتا ہے تو میں کیا کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں پیتھولوجی کے اندر 3rd year کے اندر میری تین چار نمبروں سے ڈسٹینکشن رہے گی تو میں کیا کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں تو بھئی یہ luck factor ڈسٹینکشن میں بہت ضروری ہے میں آپ کو مزے کا قصہ بتاتا ہوں lucks related میں نے جب final year کی exams دی ہے تو میرے پاس ماما آئی کہتی بیٹا کس سبجیکٹ میں تم ڈسٹینکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہو میں نے کہا میں نے محنت چاروں سبجیکٹ کیلئے کی ہے آنی ہوئی اللہ کی ذات کو منظور ہوئی تو چاروں میں آ جائے گی نہیں آنی ہوئی تو کسے میں بھی نہ آئے میرا گول ہے اچھے نمبروں سے پاس ہونا ڈسٹینکشن آئے نہ آئے وہ اللہ کی ذات کا کرم ہے تین میں آگی ایک میں نہیں آئی اس ذات کو نہیں ایک میں acceptable تھی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن جس میں آئی اللہ کی ذات کا بہت شکریہ تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں نے اپنی اپروچ اپٹیمسٹک اور پوزیٹیو رکھنی ہے میں نے آپ کو پہلے بتاتی دسٹینکشن میری کوئی ایک بھی نہ آتی تو میں ایسے نہیں کہ میری ایم بی بی ایس ضائع ہوگا لیکن میں نے اچھے طریقے سے محنت کی میں نے آپ کو طریقہ بتایا آپ لوگ گوشترہ اچھے طریقے سے محنت کرو گے اور آگے کسی کی ایک آجے نمبر سے رہ جاتی ہے شروع میں میں بھی چھوڑا چھوڑے ساٹھ ہوا لیکن میں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا فارمکالوجی ایک میں نہیں ہے فائنل ایئر میں تین سبجیکٹس کے اندر آگئی ہے وہ ذات اوپر بیٹھی ہے پلاننگ کرنے والی اس کی ذات سے ہم نے دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ میہ میں نے اپنی طرف سے پوری محنت کی ہے میں نے اپنی طرف سے پوری انپٹ دی ہے میں نے اپنی طرف سے ہر اچھی بک پڑھی ہے آگے اللہ میہ اب آپ کے اوپر ہے اگر آپ مجھے ڈیزرونگ سمجھتے ہیں ضرور دیں نہیں سمجھتے سو بسم اللہ اللہ کی ذات کا فیصلہ تب ہی میری فارمکالوجی میں نہیں آنی نہیں آنی تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ کلیر کٹ بات بھائیوں والا مشورہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے آپ کو دینا تھا اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کوئی بڑی بڑی دست کتابیں لے آنے کے یہ کوئی راز اور دستنکشن لینے کے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی میں بڑا کوئی خاص سٹوڈنٹ تھا میں بڑا کوئی بڑا کوئی بڑا سٹوڈنٹ تھا اور مجھے بڑا کوئی ایک دفعہ یاد کرنے سے سب کچھ یاد ہو جاتا ہے اور جی میں بڑا کوئی عرفان مولاوں کے میری آگی نوٹ اٹھال گئی میں آپ کی طرح کئی عام سٹوڈنٹ ہوں مجھے بھی چیزیں بولتی ہیں مجھے بھی ڈپریشن ہوتی ہے مجھے بھی سٹریس ہوتی ہے مجھے بھی بار بار پڑنا پڑتا ہے مجھے بھی بار بار رٹے لگانے پڑتے ہیں لکھ کے یاد کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے میں بھی صحیح انسان ہوں جیسے آپ لوگ ہیں تو پریشان آپ لوگوں نے نہیں ہونا بھائی آپ لوگوں کے ساتھ ہے کوئی آپ لوگوں کو کوئیسٹن آپ لوگوں نے مجھے نیچے بتانا ہے سبجیکٹ وائس گائیڈنس بھی آپ کو میں بی بی ایس کی ضرور کروں گا بکس کے حوالے سے گائیڈنس بھی آپ لوگوں کو میں دوں گا دسٹنکشن کے حوالے سے میں نے آپ کی سارے کی ساری کوئریز کو کلیر کر دی ہے بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا کوئی بھی کوئیسٹن ہو بہت شکریہ اللہ حافظ